صحیح لگائی ہوئی ہے کسی کو 884 کی بجائے 1884 لکھا ہوا ہے کسی کو 118 کے بجائے 718 لکھا ہوا ہے خود ہی اپنے آپ کو جوانا آپ نے ننگا کر دیئے اب سچویشن یہ ہے کہ ان کی حرکتوں سے ان کی بخلاکھٹ سے نہ بندہ رو سکتا ہے نہ ہس سکتا ہے پہلے بندہ روتا تھا اب ہستا ہے اب سمجھ نہیں لگتی کہ ان کی قسمت پہ کیا بندہ رشک کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپٹل اوصلو سے دوستو آئین پاکستان کی روح کے مطابق الیکشن جب کنڈکٹ ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن پہ یہ پبندی ہے کہ وہ فارم 45 کو within 14 days جو ہے نہ وہ پبلک کرے تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے نہ وہ جب انہوں نے سو کارڈ اپنا الیکشن کروایا اور یہ پبند تھے 14 days کے اندر اندر انہوں نے جو ہے نہ وہ فارم 45 کو پبلک کرنا تھا اب الیکشن جو کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ ہیں آٹھ فروری کو اور آٹھ فروری پلاس 14 days تو یہ 22 فروری تک جو ہے نہ وہ ان کو جانا اپلوڈ کرنے تھے لیکن چونکہ فارم 45 کا ہی تو رولہ ہے فارم 45 ہی وہ والے جان بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے بنانا ہی ارینج کرنا ظاہر ہے اس میں دن تو لگ جاتے ہیں نہ پھر تو 26 دنوں کے بعد اپلوڈ کیے سارے اچھا بوکلاہٹ میں اتنی ان کی جناب حواس باختہ ہیں کہ انہوں نے وہ فارم اپلوڈ کر دی ہیں جو واقعی جو ہے نہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بوگس ہیں کسی کے اوپر سیہی لگائی ہوئی ہے کسی کو آٹھ سو چراسی کی بجائے اٹھارہ چراسی لکھا ہوا ہے کسی کو ایک سو اٹھارہ کے بجائے سات سو اٹھارہ لکھا ہوا ہے کسی پہ انہوں نے ریموڈ کر کے جو ہے نہ وہ ستر کو اٹھارہ لکھا ہوا ہے بات عجیب و غریب قسم کی جو ہے نہ وہ سٹوریز جو ہے نہ وہ دنیا کو دکھائی گئی اور خود جو ہے نہ وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاری مار لیے میں اب بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو یاد ہوگا سلمان عکم راجہ صاحب نے الیکشن کے چندی دنوں بعد ایک انٹرناشنل میڈیا کو بلا کے جو ہے نہ وہ اپنے فارم فورٹی فائیو سامنے رکھے تھے تو اب جب دوبارہ فارم فورٹی فائیو پی ٹی اے کے لوگوں نے ان کے ساتھ میچ کیے تو زمین عثمان کا فرق تھے تو اب اللہ علی الحق کے آپ کو پتہ ہے سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی تو ان کے جو اوریجنل جو فارم فورٹی فائیو تھے وہ ان کا مو چڑھا رہے تھے کیونکہ انہوں نے اتنی وہاں پر جو ہے نہ وہ اتنی غلط کاریاں کی ہیں اتنے غلط اندراج کی ہیں کہ سارا جو ہے نہ ان کا کچھا چٹھا جوانا وہ کھل کے سامنے آگئے اب میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیئرمن پی ٹی اے گوہر علی خان صاحب کو اور آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کو کہ آپ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو دوبارہ پھر بلائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ جو فارم فورٹی فائیو اپلوڈ ہوئے ہیں اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں یہ جوانا وہ دانستہ دھاندلی کر کے عوام کو خود اپنا جوانا انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ہم کتنے جوانا باعث تھے کتنے جانبدار تھے اور نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ان اکل کے اندھوں کو تو نقل کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی کہ بندہ نقل ہی کر لے تو تمیز سے کر لے چلے تھوڑی سی عزت ہی راج ہے لیکن انہوں نے تو تمام حدیں جوانا وہ عبور کر لی ایک الیکشن ہوا تھا آٹھ فروری کو اور ایک الیکشن انہوں نے رچایا نو فروری کو آٹھ فروری کو یقین کریں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اتنے ووٹ پڑے اتنے ووٹ پڑے کہ آپ تصور کر سکیں نواز شریف مانسہرہ میں بھی ہار گئے اور یقین کریں یہ لاہور میں بھی ہاریں ان کے جتنے بڑے بڑے جو برج تھے وہ سارے الٹا دیئے تھے پی ٹی اے کے لوگوں لیکن چونکہ یہ ہیرا پھیری کا ایک نیا ایک ورجن تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہیرا پھیری ایک فلم آئی تھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے اس کا ورجن ون آیا پھر ورجن ٹو آیا تو یہ اس کا ایک نیا ایک ورجن ہے یہ پاکستانی ہیرا پھیری کا ایک نیا ورجن ہے جو اب لانج ہوا ہے بارال یہ اس پہ وویلہ ہم مچائیں گے اس پہ نوحہ کنائی ہم کریں گے اس پہ ماتم ہم کرتے رہیں گے کہ یہ جو عوام کے منڈٹ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا وویلہ یقین کریں ہم مچاتے رہیں گے اور ایک اور ظلم جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے جی کہ مخصوص نشستیں بھی جو ہے نا وہ نا تو پی ٹی اے کو ملی ہیں بلکہ انہوں نے ایک اور جو ستم ذریفی کی ہے وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ ساری بندر بانڈ ان لوگوں میں دوبارہ کر دی ہیں اب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ہے نا وہ دو تہائی اکثریت بھی بن گئی ایوان میں کیونکہ ہمیں اور بھی نمازہ گیا ہے تو ظاہر ہے جب آپ کو مفت کی روٹیاں ملیں گی سجے کھبے سے تو آپ کا پیٹ تو پھٹے گا نا ایک دن پھر بیل اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ایکچل ہوا کیا تھا سنی تحاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا صاحب جو ہے نا وہ خود میرا خیال ہے کہ الیکشن اپنی جماعت کے الیکشن سیمبل پر نہیں لڑے تھے چاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ اب ازاد جو ہے نا وہ عرقین ہی تصور کیا جاتا ہے دیکھیں پی ٹی اے نے الہا کیا تھا سنی تحاد کانسل سے اسی لیے کہ وہ پارلیمانی جماعت کہلائے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سنی تحاد کانسل کے جو صاحب زادہ حامد رضا تھے وہ الیکشن سیمبل کے بغیر لڑے تھے اپنی جماعت کے الیکشن سیمبل کے ازاد سیمبل سے لڑے تھے تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا وہ پارلیمانی جماعت نہیں کہلا پا رہی میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ایم ڈبلیو ایم راجہ ناصر عباس انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم راجہ ناصر عباس کی جو سیاسی جو تندیم تھی اس کے ساتھ اگر پی ٹی اے الہاگ کر دی یہ میری ذاتی رہا ہے تو شاید ان کو یہ جو مقصود نشستوں کا کیس زیادہ آسانی سے جو ہے نا وہ اس اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر باتے لیکن چونکہ اب انہوں نے وہ بھی ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے وہ بھی ایک قدغن لگا دی ہے تو شاید اس وعے سے ان کا کیس جو ہے نا وہ اور مشکل جو ہے نا وہ ہو گئے اچھا جو فارم فٹی فائیب انہوں نے رات و رات اپلوڈ کیے اور جب رہانہ ڈار اور لاہور کے کینڈیڈیٹ اور پورے پاکستان کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے جن کو یہ شبہ ہے بلکہ جن کو یہ ہنڈر پٹسن یقین ہے کہ فارم فٹی فائیب کے مطابق جو ہے نا پی ٹی اے کی ایک سو اسی سے زائدہ سیٹیں ہیں تو انہوں نے جب ان کو میچ کیا تو بڑا جناب ایک ہائی ٹرینڈ رہا ایکس پہ بلکہ بہت سے ٹی وی پروگرام بھی ہوئے رات کو میں نے کچھ دیکھے تو انہوں نے جناب بخلاہٹ میں جیسا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلوہڑی مار لی انہوں نے رات و رات پھر جناب وہ فارم واپس ہٹا لیے کہ یار پچھے کرو ہے کی کر دیتا تو انہیں خود ہی اپنے آپ کو جو انہ آپ نے ننگا کر دی ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ ان کی ان کی حرکتوں سے ان کی بخلاہٹ سے نہ بندہ رو سکتا ہے نہ ہس سکتا ہے پہلے بندہ روتا تھا اب ہستا ہے اب سمجھ نہیں لگتی کہ ان کی ان کی قسمت پہ کیا بندہ رشک کرے اچھا انہوں نے بخلاہٹ میں جب فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے اور اسی بخلاہٹ میں جب ان کو اچھا خاصا جو ہے نا وہ ٹاف ٹائم ملا لوگوں نے ظاہر ہے اب سوشل میڈیا تو چپ نہیں رہ سکتا جب ان کو پتہ لگا کہ جی فارم فورٹی فائیو تو غلط اپلوڈ ہو گیا ہے تو اب انہوں نے جناب اس کو واپس کر لیا تو ان کو جو ہے نا پھر واقعی جانا وہ اب میرا حیلہ سرنڈر کر دینا چاہیے اب میں دوبارہ پھر عزت ماب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہوں گا کہ اب سو موٹو لیں یہ ہے ٹائم سو موٹو لینے کا لیکن ظاہر ہے ہم نے تو یاد دہانی کرانی ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی ایسی کوئی کوئی بات ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایک ایسی سازش ہے جس کا یہ آخری سمجھ لے کے دروازہ ہے اور آج سمجھ لے کے آخری اس کو تعلیٰ لگا کے تو اس کیس کو اب بند کر دیا جائے گا بیل میں آپ کو بتاتا تھی کہ یہ کپتان کی جیت ہے کپتان کے موقف کی یہ تائید ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق پی ٹی آئی کی ایک سو اسی سے زیادہ سیٹے ہیں اور وہ بندہ جس نے جناب پاکستان کی انتحابی ہسٹری میں سب سے بڑا منڈٹ حاصل کیا اس کو یہ جتنا مرضی ڈھکنے کی کوشش کریں یہ بات جو ہےنا وہ چھپ نہیں سکتا اللہ پاکستان کو شاد و عباد رکھے سلامت رکھے اور قریب عوام کے لیے ہم ہمیشہ جو ہےنا وہ دعا گو ہیں کہ ان کو ریلیف ملے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ thank you so much جزاکم اللہ خدا حافظ